امید ہے آپ سب لوگ خیریہ سے ہیں اور اپنے اپنے گھڑوں میں محفوظ ہیں ناظرین آج کا جو نقش لے کے آیا ہوں آپ کی خدمے میں وہ ہے یا بھدو اس کا یہ نقش ہے ناظرین اس کی چھوٹی سی ایک زکاعت ہے جس نے وہ زکاعت دے دی ہے نا یہ نقش اس نے سمجھ لو گئی اس نے یہ نقش خرید لی ہے ٹھیک ہے ناظرین اور ناظرین جب وہ اس نقش کو عمل میں لے کے آئے گا اور وہ اتنی جلدی کام کرے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے میں انشاءاللہ آپ کو مزید گائیڈ کروں گا تو اس کی طرف چلنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اس سے یہ ہوگا اس عمل کی اجازت بھی آپ کو مل جائے گی اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو کسی بھی چیز کی کوئی بھی سمجھ نہیں آئے گی تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں انشاءاللہ آپ کو اس چیز کے بارے میں مزید گائیڈ کر دیا جائے گا اور ناظرین ہمارے جو عملیات ہیں وہ آپ کی طرف باوقت پہنچتے رہیں گے تو ناظرین چینل کو سبسکرائب لائک کرنا مت بھولئے گا تو میں اس نقش کو لکھنوں پھر آپ کو انشاءاللہ مزید گائیڈ کرتا ہوں بغیر کوئی آپ کا ٹائم ویس کی ہے تو تب تک آپ چینل کو سبسکرائب لائک کرتے جی ناظرین سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ اس کو دو لکھنا ہے اس کے بعد یہاں پہ ایک دو لکھنا ہے آپ نے اس کے بعد یہاں پہ تین اس کی چال ہے ایسے لکھنا ہے دو ادھر پہلے دو ادھر سوڑی دو ادھر ہے ٹھیک ہے ناظرین چھے ادھر ہے میں معذر دکھوا ہوں آپ سے ناظرین میں دل سے معذر چاہتا ہوں کہ مجھ سے ایک گلتی ہو گئی ہے کہ میں اس کو بھی دو پڑھ رہا تھا چھے کو تو میں معذر چاہتا ہوں دو ادھر چھے ادھر تین ادھر اس کے بعد ناظرین چار ادھر اس کے بعد ناظرین سات اس کے بعد پھر چھے اس کے بعد ناظرین یہاں پہ پندرہ اس کے بعد ناظرین یہاں پہ چودہ یہ ناظرین ہم نے لکھ لیا ہے انشاءاللہ اس کا ثبوت بھی آپ کو دیا جائے گا اس ویڈیو کو ڈسکرپشن میں جائیے گا پہلا لنک آپ اٹھائیے گا اس نقش کا ایک شوٹ ویڈیو بنا آگے انشاءاللہ آپ کو اپلوڈ کر دی جائے گی تو انشاءاللہ اس سے وہاں پہ آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ کو اس نقش یہ اصل ہے کہ نہیں اصل ہے آپ کو اس میں پتا چل جائے گا تو جی ناظرین یہاں پہ آپ نے اب لکھنا ہے بحق یا بدو فلان بن فلان آلہ حب فلان بن فلان لو ناظرین یہ بھی ہم نے لکھ لیا ایسے ہی لکھنا ہے پہلے اپنا نام پھر اپنی والدہ کا نام آلہ حب کے بار پر محبوب کا نام اور اس کی والدہ کا نام ناظرین اس کو مرد اور دونوں کر سکتے ہیں اب میں اس کی تھوٹی زکاة بتا دوں زکاة کیا ہے اکتالیس طویز آپ نے ایسے لکھنے ہیں جیسے یہ فلان بن فلان کے ساتھ ایسے ہی لکھنے ہیں اکتالیس طویز اس کے دو طریقے ہیں زکاة دینے ہیں ایک تو آپ اکتالیس طویز جلائیں لکھیں لکھنے کے بعد اس کو جلا دیں اس کی جو راک ہوگی آپ نے چرھائے میں گرا دینے چرھائے میں اگر آپ یہ نہیں کر سکتے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو لکھیں ٹھیک ہے لکھنے کے بعد چھوٹے طویز بنائیں آٹایے گھولی میں بنائیں اس کے اوپر آٹایے گھولیox لپیٹ دیں اس کے بعد آپ نے دری format میں آپ نے اس کو گرا دینہ اور بڑی چھوٹی نائر میں آپ نے اس کو گرا دینا ہے ٹھیک ہے ناظرین تو ناظرین یہ آپ کا عمل کی زکاة ہو جائے گی اکتالیس مرتبہ گولیاں بنانی ہے آپ نے اکتالیس نقش لکھتے ہیں اس کے بعد اس کی زکاة برحق ہے آپ کو دینی پڑے گی پھر آپ اپنے لیے کریں کسی اور کے لیے کریں آپ اس چیز کے عمل ہو جائیں گے اور آپ کا یہ نقش کام کرے گا جی ناظرین تو یہ آپ نے لکھ لیا ہے اس کے لکھیں جس سے مرضی کوئی بھی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے جب آپ نے زکاة دینی شروع کرنی ہے وہ آپ اپنے شروع کرنی ہے جی پیر سے ٹھیک ہے اس کی شرط ہے کہ آپ نے پیر سے اس کی زکاة دینا شروع کرنی ہے جب آپ اس کی عمل ہو جائیں گے پھر دن کی کوئی بھی پبندی نہیں ہوگی جس دن مرضی آپ اس کا عمل میں لاسکتے ہیں اس کی دن کی پبندی بھی ختم ہو جائے گی جیسے پینسل کی ختم ہوئی ہے ٹائم کرنی ہے پیر والا دن آپ کسی بھی وقت آپ بنا لیں جس وقت آپ کو لگے کہ میں اس ٹائم کو فری ہوتا ہوں اسی ٹائم پہ آپ نے اس کو بھی لکھنا ہے وہی ٹائم ڈیسائیڈ کریں بھی جب اس کو اسی ٹائم پہ آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہے ناظرین انشاءاللہ یہ بہت ہی زیادہ پاورفول عمل ہے انشاءاللہ اس کو جب کریں گے آپ آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا فرض کریں آپ نے دو دو بجے لکھا ہے نا اس نقش کو تو جب آپ نے پہلے دن اس کو کار آمد میں لے کے آنا تو آپ نے دو بجے ہی اس نقش کو لکھنا ہے پھر آپ کی پربندی ختم ہو جائے گی آپ جس مرضی ٹائم آپ پہ اس کو کریں تو ناظرین ساری باتیں آپ کو بتا دی گئی ہیں ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جائیں پہلا لنکوں اٹھائیں گے تو آپ کو اس کی شورٹ ویڈیو بھی مل جائے گی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ نقش اصل ہے کہ خود بنایا گیا ہے آپ کو اس کا بھی پتہ چل جائے گا تو ناظرین چینل کو سبسکرائب کا نہ مت بھولی گا انشاءاللہ ایسے عملیات آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے ویڈیو کو لائک کیجئے گا ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا اس سے آپ کو اس عمل کی اجازت میں مل جائے گی اللہ حافظ ناظرین اپنا خیار رکھئے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں